سارے سوالوں کے جواب ہمیں لینے تھے اس لیے ہم نے ایکسپریمنٹ کی ہے آج تو کچھ ایکسپریمنٹ تھا نہیں آپ کی جو جو ینگ ٹیم ہے آئی پیل میں بہت سارے کھلاڑی اپنی ٹیم کے ستار کھلاڑی ہے کفتان ہے سوریہ کمار یادف تی ٹوئنٹی کا بیسٹ بلے باز ویسٹ انڈیز جیسے ٹیم کے خلاف ایسے سٹرگل کر رہے ہیں جیسے پتہ نہیں ویسٹ انڈیز نہ ہو ویسٹ انڈیز کی یہ ٹیم نہ ہو بلکل دیکھیں ایک سو پچاس رنوں کا ٹارگٹ بلا تھا صرف ٹی ٹوئنٹی مقابلے میں اس دور میں آج کل دو سو دو سو بیس رن بنتے ہیں حالانکہ پھٹ سلو تھی یہ بات شروع سے سبھی لوگ جانتے تھے آپ نے ایک سو پچاس بننے دیئے جہاں پر ایوریس سکور ایک سو پندرہ کا تھا اس کے بعد آپ کی بلے بازی دیکھئے عشان کشن نو گیندے چھے رن اس کے بعد اگر بات کرے شب منگل نو گیندے تین رن مجھے لگتا ہے کہ ان کی اُلٹی گنتی شروع ہو گئی ہے فارم وہ جو بہت زیادہ فارم آ گئی تھی نا وہ پوری فارم ایک ساتھ جاتے ہوئی نظر آ رہی ہے جاتے ہوئی نظر آ رہی ہے یہ سوریہ آست کیسے ہو گیا مطلب وندے میں بھی اردشتر تک نہیں آیا تین وندے کے لئے اس سے پہلے تین وندے میں تو دک 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 تھا اب تی ٹوئنٹی میں جو وہ مسٹر تری سکسٹی نمبر ایک رینکنگ کے بلے باز اور اب تو تی ٹوئنٹی میں بھی ایک ریدرشن ڈھا رہا ہے آستانی پوری طریقی سے پست ہے اب جو برا ٹائم آنا شروع ہو چکا ہے جو فارم وندے میں خراب لگی ہوئی تھی وہ اب تی ٹوئنٹی میں بھی وطک رہی ہے لیکن میں چھوکا تلک برما اس ہار کے بیچ میں جو سب سے بڑا سٹار کھلاڑی اُبرا ہے 49 رن ضرور بنایا ہے لیکن آپ بال دیکھ لیجئے آپ سٹرائک ریٹ دیکھ لیجئے سب سے نیا کھلاڑی سب سے کھل کر کھیل رہا تھا بلکل کھل کر کھیل رہے تھے اور سب سے بڑی بات ہے کہ سپیڈ کو پہچان رہے تھے گیند کس گتی سے آ رہی ہے اس کو پہچانا ٹائم لیا اپنا اور اس کے بعد شوٹ پورا کر رہے تھے تو جو اس پچ پہ کھیلنے کا طریقہ تھا وہ آپ کے ڈیبیوٹینڈ نے آپ کو دکھایا کہ کس طریقے سے کھیلنا ہے لیکن وہ بھی لمبی پاری میں تبدیل نہیں کر پائے اور یہ مطلب شوکنگ ہے شوکنگ ہے کہ ٹیم انڈیا ٹی ٹوئنٹی میں ویسٹ انڈیز سے بھی ہار رہی ہے ونڈے ایک مقابلہ آ رہی ہے ایشیا کا پا رہا ہے ورل کا پا رہا ہے کھلاڑی آرام کر رہے ہیں مطلب کہاں جا رہی ہے ٹیم انڈیا کے دارے ٹی ٹوئنٹی میں تو یہ امید نہیں تھی سارے بلیباز جو ہیں وہ فرش لگ رہے تھے ہاردک پانڈیا کی جو بلیباز اپنی پچھلے میچ میں دیکھی تھی بہت امدار تھی یہاں پر ان کا پردرشن جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ بالنگ میں بھی نہیں دکھ رہی ہے اور بیٹنگ میں بھی دیکھئے انیس بالن کھیلے اور انیس لن بنایا مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا انہیں دھیان دینے کی ضرورت ہے اگر انہیں ٹیم انڈیا میں جگہ پکی کرنی کی لیے ورل کپ ابھی کھیلنا ہے 50 format آپ کو کھیلنا ہے اس کے باوجود دیکھیں آپ پردرشن سنجو سیمسن ایک بار پھر دیکھیں ہم مانگ کرتے ہیں اور میچ کے بیچے لکشے سر بول بھی رہے تھے کہ سنجو سیمسن جتا سکتے ہیں مقابلہ میں معافی چاہتا ہوں جو میں نے امید کری اور میں نے جو آپ کو بتایا اور قسمت خراب تو نہیں کہوں گا کیونکہ ایسے سمیہ پر رسکی رن لینا یہ خراب قسمت نہیں ہے آپ کا خراب کال ہے اور دیکھیں سنجو سیمسن بارہ پہ بارہ کتنے موقع نرنترتہ کے ساتھ پردرشن پتہ نہیں کیا ہے اور اب دیکھیں ہم ویسٹ انڈیز کی بیٹنگ کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں ہم بارتے گیند بازوں کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں کیا ٹیم انڈیا ایسی اس لیول پہ پہنچ گئی ہے جو ڈیڑھ سو رن بھی نہیں بنا پا رہی ہے چاہے پچھ کیسی بھی ہو لیکن ویسٹ انڈیز کی گیند بازی ایسی نہیں ہے جو آپ انگلینڈ اور آسٹریلیا نیوزلینڈ کے خلاف کل رہے ہو بلکل ایسی نہیں ہے گیند بازی گیند بازی مجبوط تھوڑی بہت نظر ضرور آ رہی تھی لیکن جس طریقے کا پردرشن جس طریقے کا بیٹنگ لائنپ آپ کے پاس تھا وہ آئی پی ایل میں ہم دیکھتے تھے سوریہ کمار آدو، تلک ورما، ایشان کشن، شبمن گل جس طریقے کی فارم میں سبھی کلاری آئی پیل میں تھے اور اب ٹی ٹوئنٹی میں بھی وہ جو برا دور ہے وہ شروع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہ چنتہ کا وشہ ہے ورلڈ کپ کو لے کر جس طریقے سے ٹیم کا پردرشن اب ویسٹ انڈیز دورے پر تو خاص کر ہم یہی کہیں گے کہ جہاں پر ہم کہہ رہے تھے کہ آپ کو خود سے لڑنا ہے اب آپ سامنے والی کمزور ٹیم سے ہی لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہو کی گیا تو یہ تھوڑا سا دراشا جنرک رہا ہے ٹیم انڈیا کی طرف سے اور مجھے نگتا ہے کہ تھوڑا سا پہی نکل انڈیا بھیان دینی کی ضرورت ہے ہارٹک پانڈے کو خاص طور پر کپتانی کر رہے ہیں آپ اور ابھی اور بھی میچز کھلے ہیں یہی سے آپ کو پردرشن جو دیکھنے کی لیے مجھے نگتا ہے کہ تھوڑا سا آپ نگیٹیو تھوڑا سا یہاں پر ہو جاؤں گی کیونکہ کوئی لکشن نہیں ہے آپ کے پاس نہیں ہمارے پاس ہے لکشن میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کیے ویسٹ انڈیز کی گیند بازی آپ کو زیادہ سٹرانگ نظر آ رہی تھی یا آپ اپنی گلتیوں کی وجہ سے آٹ ہوئے ہیں اور آپ ویسٹ انڈیز کی جو پلاننگ یعنی ویسٹ انڈیز یہ میں صرف چھے اور میں جیتا ہے چھے اور میں اس لیے جیتا ہے جو جس طریقے سے ویسٹ انڈیز کے بلے بازوں نے پاور پلے کا استعمال کیا اس کے بعد آکے نکولاس سورن اور رومین پاول نے بھی کپتان ہے چیز دیکھنے والی بات تھی اور کیونکہ ٹائمنگ والے کھلاڑی ہیں ہمارے پاس لیکن جو دم لگا کے تیش شوٹ مار پائے وہ نہیں ہیں بلکل دیکھیں محمد عالم جی لکھ رہے ہیں انڈیا ورلڈ کپ نہیں جیتے گا پر عام سے باہر ہو جائے گا بیٹھا رکھا ہے کھلاڑیوں کا ایسا کچھ شاید لکھنا چاہ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ پلیئرز کا برا دور آتا ہے ویسے پوری انڈیا ٹیم کا برا دور آ گیا ہے راہل کمار جی لکھ رہے ہیں تو جس طریقے سے دیکھیں فیلس تو نراش ہوں گے کیونکہ اس طریقے کے پردرشن کی امید ویسٹ انڈیز کے خلاف تو آپ کم سے کم نہیں کریں گے جو ٹیم ورلڈ کپ کے لئے کوالیفائی بھی نہیں کیا آپ اسے ہرا نہیں پا رہے ہیں تو پھر آپ انگلینڈ آسٹریلیا جیسی ٹیموں کے خلاف کیسے کھیلیں گے وہاں ورلڈ کپ میں بھی آپ کو ہاردک پانڈیا شبمن گل سنجو سیمسن کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں اس کے علاوہ عشان کشن کی بات کر رہے ہیں سورے کمار کی بات کر رہے ہیں کلڈی پیازف کی بات کر رہے ہیں بہت سارے کھلاڑی ہیں جو یہی ورلڈ کپ کھیلیں گے تو ایسے میں اگر اس طریقے کا پردرشن رہتا ہے تو پھر نشید طور پر بہت بڑا یہ ایک بلندر آپ اسے ہار کہہ سکتے ہیں جو ہار پہلے تی ٹوئنٹی مقابلے میں آپ کو ملی ہے پانچ تی ٹوئنٹی مقابلوں کی یہ سیریز اور اگر اس طریقے سے آگاز ہوا ہے تو پھر کانفیڈنس تو اپنے آپ ہی ڈاؤن ہو جائے گا بلکل جسے سارے سپینرز کو مدد مل رہی تھی بنتا ہے لیکن اب دیکھئے بہت سارے سوال اٹھیں گے جو ہارڈک پانڈیا بار بار اوور کانفیڈنٹ ہو کے جو بھی بیان دیتے ہیں آج کیا بولیں گے یہ بات بھی دیکھنے والی بات ہوگی اور خود ہارڈک پانڈیا نے بلے بازی سے کیا کیا ہے چلیے پچھلے میچ میں مدد مل رہی تھی آپ سپینرز کھلائے بھی تھی بہاں سے ہم نے دوسری طرف سے دیکھا ایک سپین گیندباز اس کو اتنی زیادہ مدد ملی اور آپ کا جو سپین گیندباز تھا آپ نے اس سے پورے اوور بھی نہیں کروایا آپ نے خود پورے اوور کیے تو یہ اپنے آپ میں دکھاتا ہے کہ رڑننی تک بھی ایک جو چوک ہوئی ہے وہ یہاں پر ساپ دکھائی دے رہی ہے بلکل ہوئی ہے اور اوور کرائے کس کے نہیں جو آپ کا سب سے اچھا سپینر ہے یوزویندر چہل اس کے اوور نہیں کرائے ہیں آپ نے کیونکہ کلدی پیادر دیکھے چار اوور میں بیس نیونوں لیے ایک سار پٹین نے بھی اچھی گیندباز ہی کری ہے بلے بازو کے بعد یہی گلتی ہے بلکل اور مجھے لگتا ہے انہوں نے دو بکٹ چٹکا ہے شاید یہ ایک اور اوور کرواتے ہیں شاید یہ میچ جو اتنا بڑا سکور ٹیم انڈیا کے لیے تھا ایک سو انچاس کا دیا تھا اور مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ تھوڑا سا سکور بورڈ میں کم ہوتا اور آج انڈیا ہے لکابلہ جیت سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ گیندبازی کی وجہ سے نہیں مجھے لگتا ہے کہ بیٹنگ کی وجہ سے بلے بازو کی وجہ سے مجھے لگتا ہے دو ہجار پرسینٹ مطلب ویسے تو ہنڈر پرسینٹ ہوتا ہے لیکن میں کہوں گا دو ہجار پرسینٹ بلے بازو نے آ رہایا ہے اور آپ دیکھیں نے شروعات کی حساب سے ہی کری ہے عشان کشن اور شنبان گل ڈرڈر کے بلے باز ہی کر رہے تھے جب ویسٹ انڈیس کے بلے باز آئے تھے وہ پہلی بال سے ہی اٹیک کر رہے تھے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس حساب سے رنیتی میں چوک ہوئی ہے یہ پوری ٹیم کا فیلیر ہے ہردی پانڈیا نے دیکھیں کپتان نے تو زیادہ دوست آپ ان کو مندیں گے لیکن بہت سیمپل سی بات ہے کہ جب چہل کو آپ پورے اور نہیں دیں گے آپ پاور پلے کا اچھے استعمال نہیں کریں گے تو بہت ساری سوال ہے جن کا جواب مجھے تو اب لگتا نہیں کہ ملے گا آپ کو یہاں پر سوال کی سفائی گریٹ پہ بھی آپ خیلتے رہتے تلک ورما اتنی تیج بلے بازی کھر رہے تھے وہ جو گیپ تھا وہ پل کر دیا تھا پورا اور ایک دوسری چیز ہو رہا ہے دیکھیں اکسر پٹیل نے لاس میں کوشش کر رہی ارشدیپ سنگھ نے میچ بنا دیا تھا تو جب ارشدیپ سنگھ بنا سکتے ہیں تو یہ جو سو کال سٹار بلے باز ہے ان کے بلے میں کیا جنگ لگی ہوئی ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر تھوڑا سا سٹارٹنگ میں ہی میچ کو اگر رنس بن جاتے تو شاید ہی مقابلہ آج انڈیا جیت جاتی مجھے لگتا ہے کہ بلے بازی کی وجہ سے ٹیم انڈیا ہی ہے گین بازی مجھے لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہوئی ہے ایک سو پچاس رن آپ ای پیل میں بنا نیتے ہیں ٹیل پرنٹے مقابلے ہوتے لیکن ایک سو پندرہ ہی تھا نا تو آپ ایک سو پچاس تک بھی آپ نے جانے دیا آپ دیکھیں گے ویسٹ انڈیز کی طرف سے بلے بازی اچھی کی گئی نا کپتان نومین پاول نے اچھی بلے بازی کی نکلس کورن نے اچھی بلے بازی کی چوتیس گیدوں میں ایک تالیس رنگ بنائیں وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے نا تو یہاں پر دو چھکے دو چھوکے اور اس کے بعد جو سنگل ڈبلز پہ ہیں وہ زیادہ فوکس کیا گیا مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر کپتانی پاری یہ کھل گے دیں بلکل یہاں پر کپتانی پاری